اسلام علیکم دوستو دوستو میرے نام منیر حسین ہے اور آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے دوستو آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کا ایک ایک پوائنٹ دیکھے گا اگر یہ لیکچر آپ اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو 50 to 60% سمجھیں کہ ایسٹی ایم ایل آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سٹری کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم کریں گے ڈیو کیا ہوتا ہے اس کے بعد کلاس کا ہم دیکھیں گے کلاس کے بعد آئی ڈی کا سب سے پہلے ہم ڈیو کو دے لیتے ہیں جو ڈیو ہوتی ہے وہ ڈیو سے سٹارٹ ہوگی اور سلیک ڈیو سے اس کو ہم کلوز کر دیں گے ڈیو کا کیا مقصد ہوتا ہے دوستو ڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے ڈویجن کو ایک سیکشن کو ڈیفائن کر دیتا ہے پیج کے اندر ٹھیک ہے اور جو کلاس ہوتی ہے کلاس کیا کرتی ہے کہ یہ یوز ہوتی ہے پوائنٹ کرتی ہے کلاس نیم ٹھیک ہے کسی بھی جو ہماری ڈیو لگی ہوئی ہے ٹھیک کمپلیٹ اس کا نیم جو کلاس نیم دیئے ہوتا ہے اس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے ٹھیک ہوگی اس کے بعد آئی ڈی آجاتا ہے آئی ڈی کیا کرتا ہے یہ سپیسیفائی یا یونیک آئی ڈی ڈی کو بھی ایک یونیک آئی ڈی دیتے ہے وہ بھی ہم خود ہی ڈی اس میں دیتے ہیں تو عام طور پر دوستوں جو کلاس ہوتی ہے اس کو زیادہ ہم اس میں یوز کرتے ہیں ڈی کو زیادہ یوز نہیں کرتے کلاس کو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں ڈیو کو دوستوں عام طور پر ہم بوکسز بھی کہتے ہیں کہ یہ مختصر پر بوکسز ہم نے جتنے ڈیو لگا دینی ہے جتنے کلوز کرنی ہے اتنا یہ بوکسز بنا دے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس کے پرائٹیکل میں جا کر کہ اس کا کیا استعمال ہے اور کیسے استعمال کرتے ہیں جی دوستو ہم نے نوڈ پیڈ پلس پلس اوپن کر لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم سٹارٹ کریں گے ڈیو کو تو ڈیو کو میں نے کہا تھا کہ ڈیو سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ڈیو لکھ لیتے ہیں ڈیو کو کلوز کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈیو کو کلوز کر لیا ہے ڈی آئی وی ڈیو ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں شبہ جو بھی آپ چاہتے ہیںrakرف ٹیکسٹ ٹھیک ہے کچھ بھی heading خود پلس ادن اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کوئی بھی element ڈیوٹ کر ہ ، اس کے اندر آپ use کر سکتے ہیں تو میں ابھی سمجھانے کے لئے آپ کو کر رہا ہوں تو اس میں میں سب سے پہلے میں heading لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں H1 ہیڈنگ اور اس ہیڈنگ کو ہم کلوز کر دیتے ہیں H1 کو ہم نے کلوز کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں پاک ٹھیک ہے جی PAK ہم نے PAK پرا ہی لکھ لیتے ہیں PAKISTAN پاکستان ٹھیک ہے اچھا اب کلاس ہم نے کہاں پر دینی ہے دوستو کلاس جو ہے وہ ہم نے یہ ڈیو جو سٹارٹ کی ہے اس کے اندر دینی ہے یہ کیسے دیں گے یہاں پر سپیس دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے کلاس یہ ہم نے کلاس دیکھتی ہے اس یوکار ٹو ڈور کورٹ کے اندر اس کلاس کا نام دیں گے کہ یہ جو پوری ڈیو ہے ہماری یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا کیا نام ہو اس نام سے ہی ہم اس کی چیننگ کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں سب سے مین پوائنٹ جو بتانے والا تھا میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے وہ مس ہو گیا اس میں یہ ہے کہ جو کلاس ہماری ہوگی وہ ڈارٹ سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اور جو آئی ڈیو ہمارا ہوگا وہ نمبر سائن ہے اس کو ہم کرتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے گا اب ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ جل جائے گا کلاس ہی اس کے اندر ہم دے دیتے ہیں پی اے کے پی اے کے ہم نے اس کی کلاس دے دی ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر ایک اور ڈیو بناتے ہیں اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے کاپی کر لیا اور کنٹرول سی کرتے ہیں اور نیچے آکر ہم کنٹرول بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہم کلاس ہے اس کی کلاس نیم جو ہے اس کا ہم کر دیتے ہیں آئی ڈی ہم نے آئی ڈی کر دیا اور یہاں پر ہم بکھ لیتے ہیں انڈیا آئی ڈی آئی اے یہ ہم نے انڈیا لکھ دیا اب ایک اور کلاس دیتے ہیں تین کلاسیں دے دیتے ہیں اس کی ڈیو جو ہے تین ڈیو دیتے ہیں ٹھیک ہے تیسری ڈیو کے اندر ہم کر لیتے ہیں جی اس کو ہم کلاس دے دیتے ہیں تیسری ڈیو کو سی اے این سی اے این دے دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی کینیڈا سی اے این نے دی ہے کینیڈا لکھ دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو اگر اس کے اندر ہم نے چینجنگ کرنی ہے اس ڈیپ کے اندر چینجنگ کرنی ہے تو ہمیں جو کلاس ہے وہ آئی این ڈی کو استعمال کرنا پڑے گا اگر ہم پہلی ڈیپ کے اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو کلاس ہوگی وہ پی اے کے پاک یوز کرنی پڑے گی تو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ کلاس کو ہم ڈارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سٹائل لکھ لیں گے کیونکہ یہ سٹائل میں ساتھ کچھ یوز ہوگا تو یہاں پر میں سٹائل لکھ لیتا ہوں اور سٹائل کو کلوز کر لیں گے یہاں پر آ کر ہم سٹائل کو کلوز کر لیتے ہیں ہم نے سٹائل کو کلوز کر دیا اور یہاں پر اب ہم دکھیں گے اب ہم پہلی جو ڈیپ ہے اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی ڈیپ میں ہم نے کلاس کا نام کیا دیا ہوئے پاک دیا ہوئے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ڈارٹ پاک ڈارٹ پی اے کے پاک اور بریکٹ سٹارٹ کریں گے کلوز کریں گے اب یہاں پر جو کچھ بھی اس کی ہے ہم جو اس کا ڈیزائن دیں گے وہ ہماری پہلی ڈیپ ہوگی اس پر برک کرے گا سب سے پہلے ہم اس کو سیو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو سیو کیا یہاں پر ریفرش کیا تو یہ ایسے ہی لکھا ہوا آ رہے یہ ایسے میں بلاک بنے ہوئے نظر نہیں آ رہے جب ہم اس پر کلر دیں گے یہاں پر ہم پاک کا بیگراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں بیگراؤنڈ ڈی اے ایسی گے جی آر ؤوいて بیگراؤن ڈی بیگراؤن ڈیش کلر ہم نے بیگراؤنڈ کلر اس کا دے دیتے ہیں جی گرین دے دیتے ہیں 看看 جی ڈی ڈبل ای ڈ گرین دے دیں اور اس کو یہاں پر بند کر دیتے ہیں اب ہی ہم پاک جو کلاس ہے اس کو یوز کر رہے ہیں پہلی ڈیو کے اندر جو ہم نے یوز کی ہے اور اس کا ہم نے بیگرانڈ کلر جو ہے وہ گرین دے دیا ہے اس کو سیو کرتے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھیں ہم نے ریفریش کیا تو یہ پہلی ڈیو بنی ہوئی ہے اس کا کلر اس نے چینج کر دیا گرین کر دیا اب یہاں پر آتے ہیں ہم تو یہاں پر جو دوسری ڈیو ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو اوپر کر لیتے ہیں اس کو کوپی کر لیتے ہیں ہم کنٹرول سی کیا یہاں پر نیچے آئے ہیں اب یہ دوسری ڈیو جو تھا اس کا ہمارا نام کیا تھا اس کا نام ہمارا آئین ڈی تھا تو یہاں پر پاک کی جگہ ہم آئین ڈی کریں گے ٹھیک ہے جی آئین ڈی ہم نے کر دیا اور اس کا ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر ییلو کر لیں یا اورنج کر لیتے ہیں اورنج کر دیا کنٹرول ایس کیا ادھر آئے ہیں ریفریش کریں گے سے تو اس کا کلر اس نے اورنج کر دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بوکس بنا رہا ہے جو ڈیو ہماری ہے وہ بوکس بنا رہی ہے اسی طرح جو تیسی ڈیو ہے اس کو بھی ہم یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا ہمارا ہے کی ایعین سی اے این اور یہاں پر ہم دے دیتے ہے اس کو بلیک ٹھیک ہے اس کو ہم نے بلیک دے دیا ب ل اے سی ك بلیک دے دیا کنٹ اور ریفریش کریں گے بیبی لیک دے دیا آئیںگی ادھر آئیں گے ریفریش کریں گے تو یہاں پر بلیک آ گیا ہے تو ابھی اس کو بلیک ہر남 psychological کو ییلو دیتے ہیں وای ای ڈبل ایل اور ڈبل ایو ییلو کر دیا اور ادھر آتے ہیں ریفرش کرتے ہیں تو یہ ہمارا ییلو ہو گیا یہ تین ڈیو لگی تھی تین ڈیو کو ہم نے لیدہ لیدہ اس میں جو چاہیے نہیں کرنی ہوگی وہ ہم کر سکتے ہیں اب مسائل کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو پاک ڈیو تھی پاکستان پہلی پہلی ڈیو تھی اس کا جو کلر ہے ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ کون سا ہو یہاں پر میں کر دیتا ہوں کلر 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 جو ہے جی اس کا ہو جائے وائٹ ہم نے اس کا کلر وائٹ دے دیا تو اس کو چیک کرتے ہیں اور ریفرش کرتے ہیں دیکھیں اس کا جو کلر ہے ہمارے پاس وہ وائٹ ہو چکا ہے یہ اب ہم نے کس میں دیا ہے کلاس میں دیا ہے پاک کلاس ہے اس کے اندر ہم جو بھی چیننگ کریں گے اس کے اندر ہی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم اب دو چیزیں اس میں اور آتی ہیں ان کو بھی سمجھیے گا ایک ہوتا ہے مارجن اور ایک ہوتا ہے پیڈنگ دوستو مارجن اور پیڈنگ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو سمجھائیتا ہوں یہاں پر آ جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو ہوتا ہے مارجن کیکہ وہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیو لگی ہے یہ بوکس بند گرین ہے اس کے باہر کتنی سپیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے ہم مارجن لگاتے ہیں لیکن جو ہماری پیڈنگ ہوتی ہے پیڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ہمارا لکھا ہوا ہے ٹیکس کے اوپر نیچے ہم کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا ہم بارڈر دے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے ہمیں کلیر ہوگا یہاں پر ہم بارڈر دے دیتے ہیں تینوں میں دے دیں گے بارڈر بارڈر ہم نے دے دیا یہ بی بارڈر ہم دیتے ہیں جی اس کو ٹو پی ایکس فائی پی ایکس کر لیتے ہیں آپ کو کلیر نظر آجائے گا فائی پی ایکس سو ایل آئی ڈی سولڈ ریڈ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس کو کلوز کر دیا یہ تینوں جو ہماری ڈیوٹی ان کے اندر ہم اس کو دے دیتے ہیں کنٹرول سی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کنٹرول بھی کرتے ہیں دوسری میں کر دیا یہاں پر آ کر ہم کنٹرول بھی کرتے ہیں یہ تیسری میں بھی کر دیا کنٹرول ایس کرتے ہیں سے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ بارڈر دیکھ لیں یہ دیکھیں تینوں میں بارڈر لگ چکا ہے تینوں کے اندر اب بارڈر لگ چکا ہے یہاں سے اب ہمیں کلیر سمجھ لگے گی یہاں پر دیکھیں جو مارجن ہے یہ دوسری ڈیو جو ہماری ہے انڈیا کی اور پاکستان کی جو ڈیو ہے ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بالکل نہیں ہے مارجن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں فاصلہ آ جائے گا جتنا فاصلہ ہم رکھنا چاہتے ہیں ان دو ڈیو کے درمیان میں رکھیں گے اور پیڈنگ کیا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کہ یہاں انڈیا ختم ہوئے یہاں پر دیکھیں یہاں تک انڈیا ہے درمیان میں لکھا ہوا ہے اس سے اوپر جو جگہ جتنی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ہم پیڈنگ کا اسمار کرتے ہیں تو ہم اس انڈیا کے اندر اور ان میں چیننگ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مارجن کر لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ان کا جو مارجن ہو یہاں پر ہم ہر ڈیو میں کر لیتے ہیں مارجن مارجن جو ہمارا ہو وہ ہو ٹونٹی ٹونٹی پی ایکس یہ ہم نے ٹونٹی پی ایکس اس کا مارجن کر دیا اب جو نیچے والی ہے اس کا مارجن ہم تھوڑا سا کم کر کے دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں کلیر ہو جائے ٹھیک ہے یہ دوسری جو ڈیو تھی اس کے اندر ہم مارجن کنٹرول بھی کر دیا اس میں مارجن ہم کر لیتے ہیں ٹین وہ جو تیسری ڈیو ہے اس میں میں بھی کلیر اس کے نیچے کوئی ڈیو نہیں ہے چلیں دے لیتے ہیں اس کا مارجن ہم کر لیتے ہیں جی ٹھرٹی ٹھیک ہے جی کنٹرول ایس کر دیا ہم نے اور یہاں پر آ کر ہم اس کو ریفریش کریں گے یہاں پر دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہوئی ہے مسئلہ کیا ہوا ہے مار جی این مارجن ہم مارجن مارجن آئی این ارگن اور یہاں پر آئی ڈالتے ہیں اور یہاں پر آئی ڈالتے ہیں مارجن ہوگا ڈالتے ہیں ٹھیک کریں گے اور ادھر آئیں گے ریفریش کریں گے یہ دیکھیں جو ہمارا مارجن ہے وہ ہم نے یہ جو مارجن ہوتا ہے یہ چاروں طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ہم صرف مارجن لکھ لیتے ہیں تو یہ مارجن چاروں طرف سے وہ کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ٹونٹی دیا تھا اس کا تو ادھر سے ٹونٹی ہو گیا ٹھیک ہے اس کا انڈیا کا ہم نے ٹین دیا تھا تو اس میں تھوڑا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں اور اس کا ہم نے زیادہ دیا تھا تھرٹی دیا تھا تو زیادہ فرق آ گیا اب ہم کہتے ہیں اگر کہ انڈیا جو ہے اس کا جو مارجن ہے وہ ہو جائے کنٹول ایس کیا ہم نے یہ آگے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دونوں وہیں پر رہیں گی اور انڈیا کا جو ہم نے ڈیو لگائی ہے وہ آگے آ جائے گی اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے آ چکی ہے اس کو ہم اگر زیادہ کر کے دیکھ لیں تو ہمیں زیادہ کلیر ہو جائے گا اس کا ہم ٹونٹر کر لیتے ہیں کنٹول ایس کیا اس کے بعد ریفریش کیا تو یہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے مارجن ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سے نیچے بھی اس نے ٹو ہنڈرڈ کیا ہے ادھر سے بھی ٹو ہنڈرڈ کیا ہوئے اور بوٹم سے بھی ٹو ہنڈرڈ کیا ہے اور ڈائٹ سائیڈ سے بھی اس نے ٹو ہنڈرڈ کا اس کو دے دیا ہے مارجن دے دیا ہے ٹھیک ہے فاسہ رکھ دیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور پیڈنگ کا دیکھتے ہیں کہ پیڈنگ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹول ایس کیا ریفرش کیا یہاں پر آئے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم دیتے ہیں جی پیڈنگ پیڈنگ میں نے کہا تھا اس کے اندر یوز ہوتی ہے ٹیکسٹ کے درمیان میں کتنا فاصل رکھنا ہے اب دیکھیں کہ ٹیکسٹ آگے آجے گا پیڈنگ کی چاروں طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پیڈنگ پی اے ڈوڈ ڈ آئی این جی پیڈنگ جو ہے ہماری وہ کتنی ہو جائے وہ بھی ہم ٹونٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں ٹونٹی پی ایکس اس کو ہم نے کلوز کر دیا یہ ہم نے کس میں دیئے انڈیا کے اندر جو انڈیا ہماری کلاس تھی دوسرا جو ہماری ڈیو تھی اس کے اندر ہم نے دیئے اس کو ہم نے سیو کیا یہاں پر آئے ہیں اور ریفرش کریں گے تو یہ دیکھیں ان کے دمیان فاصلہ جو ہے اس نے بڑھا دیا ہے انڈیا کے اوپر نیچے بائیں طرف جو فاصلہ تھا وہ اس نے بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پاکستان کا کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی ڈیو جو پاک تھا پاکستان اس کے اندر ہم پیڈنگ لگاتے ہیں پی اے ڈی آئی این جی پیڈنگ اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی فیفٹی پی ایکس تو اس میں دیکھے گا فاصلہ اور زیادہ ہو جائے گا کنٹرول ایس کرتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر بھی نیچے بھی رائٹ سائیڈ کی طرف بھی اور لیفٹ سائیڈ کی طرف فیفٹی پی ایکس کا فاصلہ آ جائے گا اس کو ریفریش کریں یہ دیکھیں چاروں طرف سے آ چکا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا جو فاصلہ ہے وہ صرف لیفٹ سائیڈ سے ہو اوپر نیچے سے نہ ہو تو ہمیں کیا لکھنا پڑے گا پیڈنگ ڈیش لیفٹ یہاں پر ہم نے لیفٹ لکھ دیا ہم کہتے ہیں کہ جو پیڈنگ لیفٹ سائیڈ سے ہو 50 پیگزل اوپر سے نیچے سے باٹم سے اور رائٹ سائیڈ سے 50 پرسن نہ ہو 50 پیگزل ٹھیک ہے صرف لیفٹ سائیڈ سے ہو تو اس کو ہم نے سیو کر لیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر آ کر اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہوئے ہے صرف ٹھیک ہے اوپر نیچے سے اس سے اتنا ہی فاصلہ escapes میں رکھا ہوا اگر انڈیا کا ہم کہتے ہیں جو لیفٹ سائیڈ سے اس کا بڑھ جائے یا کینڈا کا ہم کر لیتے ہیں کینڈا کا لیفٹ سائید سے ہم کہتے ہیں کہ 200 پیگزر رائٹ کی طرف آ جائے کے ٹھیک ہے ٹری جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ رائٹ کی طرف کر دے گا یہاں ہم اس میں کر لیتے ہیں چھ الے رائٹ کی طرف کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اسی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو کاپی کر لیا اور یہاں پر آ کر اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ کی طرف ہمارا ہو جائے 200 ٹھیک ہے 200 پیکزر لیفٹ سائیڈ سے ہو اوپر نیچے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے کنٹرول ایس کریں گے اسے ادھر آئیں گے ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ 200 پیکزر یہاں سے لے کر یہاں تک 200 پیکزر اس نے فاصلہ کر دیا ہے اوپر نیچے سے اس کو چیننگ نہیں کی ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوپر سے بھی ہو جائے مسائل تو پاکستان لکھا ہے اس کے اوپر سے جو پیڈنگ ہے وہ ہو جائے تو اوپر سے ہم چاہتے ہیں یا نیچے سے چاہتے ہیں تو اگر نیچے سے کرنا تو نیچے کا ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم پیڈنگ ہم نے کی تھی جی لیفٹ یہاں پر ہم کر لیتے ہیں بوٹم بی او ڈبٹی او ایم ٹھیک ہے جی بوٹم ہم نے دے دیا بوٹم ہم نے لکھا کہ بوٹم سے ہو رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ سے یا اوپر سے نہ ہو ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ہنڈرڈ موان ہنڈرڈ ٹھیک ہے وان ہنڈرڈ پک سے دے دیا کنٹرل ایس کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم نے یہ دیکھیں جو نیچے بوٹم سے تھی وہ وان ہنڈرڈ اس نے فاصلہ دے دیا وہ کس نے اس نے نہیں دیا امید ہے کہ دوستو آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے اس میں اگر کوئی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا یہ دیکھیں جو ڈیپ ہے اس کے اندر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ساری جو اس کی سی ایس ایس ہے وہ ہم سٹائل میں کلاس کے ذریعے کر رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں پیراگراف کوئی اور ایلیمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی پیراگراف دے لیتے ہیں پی لکھتے ہیں پی کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد یہاں پر لکھتے ہیں ڈس 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 پاکستان ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم پیراگراف کو کلوز کر دیں گے یہ پی کو ہم نے یہاں پر کلوز کر دیا اسی کو ہم کوپی کرتے ہیں انڈیا والا جو ہمارا ہے اس کے اندر یہاں پر ہم آگے آ کر دی یہ انٹر کیا اور بھی کر دیا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں انڈیا ہم نے لکھ دیا اور اسی کو ہم کوپی کر کے کینڈا میں لکھ دیتے ہیں تیسا جو ہمارا لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہم سی لکھ دیں گے تھوڑا سو اوپر کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم کینڈا لکھ دیتے ہیں ڈس ڈس کینڈا ٹھیک ہو گیا نظر آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگے نظر بھی آ رہا ہوگا اس کو کنٹرول ایس کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا ٹھیک ہے کنٹرول ایس کرنے کے بعد اور یہاں پر ریفریش کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کر لیجے گا یہ ریفریش کر دیا ہم نے تو یہ نیچے پاکستان لکھا آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر انڈیا لکھا آ گیا یہاں پر کینڈا لکھا آ گیا ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے اب نیکس لیکچر میں دوستو ہم اس کے اوپر اگر کچھ اور سمجھانے کے لیے ہوا تو وہ میں آپ کو اس کو پر لیکچر دیں گے نہیں تو اس کا پورا ویب سائٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ ہوگی لیپ سائٹ پر لیپ مینیو رائٹ مینیو درمیان میں اس کی بوٹی ہوگی ٹھیک ہے اور سب سے نیچے فوٹر یعنی اس کا سٹرکچر تیار کرنے کے بتاؤں گا کہ اس کو ہم کس طریقے سے سٹرکچر اس کا بنا سکتے ہیں دوستو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ ایزلی اس کو سیکھ سکتے ہیں سوڑی توجہ دیں تو آپ کو چیزوں کی ایزلی سمجھ لگ جائے گی تو اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیں اس کا میں جل سے جل آپ کو آنسر دے دوں گا ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ